آج رمضان کے حوالے سے ایک اور ریسپی لائے ہیں تو یہ ہے چٹنی جو رمضان کی جان ہے اس کے وغیر ہمارا دسترخان ادھورہ ہے جب بھی ہم سموزے پکوڑے یا جو بھی چیز ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ جب تک یہ چٹنیاں نہ ہو تو وہ مزہ نہیں دیتے اب یہ چٹنیاں کیسے بنی ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اور پوری ریسپی ضرور دیکھئے گا یہ دو چٹنیاں میں نے بنائی ہیں ایک میٹھی بنائی ہے اور ایک یہ میں نے اس کے ساتھ جو آپ کو دکھائی تھی یہ کھٹی یہ بنائی ہے اب یہ دونوں کیسے بنی ہیں تو آگے ہم چلیں گے اپنی ریسپی کی طرف تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ کس طرح سے بنی ہیں تو یہ ہے املی کا پلپ یہ میں نے تقریباً ایک کپ کے برابر میں نے املی کا پلپ لے لیا اس کو دس سے پندرہ منٹ میں نے بھیگویا املی اچھی تھی تو اس لیے بہت اچھا سا یہ جو ہے نا پلپ اس کا نکلا اس طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح اس کو دبا دبا کے نیچوڑا اور اس کا پانی میں نے ایک پین میں ڈال دیا پین میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی میں نے اور لیا اور لینے کے بعد اس کو پھر سے میں نے اچھی طرح دھویا اور اس کی جان نکال دی دیکھیں یہ چھوڑی چھوڑی سی جو میں ویڈیو میں یہ باتیں کرتی ہوں تو اس سے آپ بورڈ نہیں ہوں گے اس لئے میں تھوڑی یہ ایسی باتیں کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ چینی ڈال دیا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھا سا لگ رہا ہے اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھ دیا پکنے کے بعد اس کو اچھی طرح چلاتے رہیں سائیڈوں میں یہ دیکھیں اس طرح سے صاف کرتے رہیں اس کی جھاگ سی بنتی ہے یہ جھاگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ویسے ہی صحیح ہے اس طرح سے آپ دیکھتے رہیں کتنی یہ گاڑی ہو رہی ہے یا نہیں جس طرح سے آپ دیکھیں جب ہم دیکھتے رہیں گے اس کو چلاتے رہیں گے اب دیکھیں یہ اتنا گاڑا سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے چولا تھوڑا آنچ اس کی کم کر دی اب ہم اس میں تھوڑے مسالے ڈالیں گے یہ میں نے چوتھائی چمچ نمک لیا ہے کیونکہ ایک کپ میرے پر تھا تو اس لیے چوتھائی چمچ یہ آدھا چمچ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد یہ چوتھائی چمچ اجوائن ڈالی ہے یہ اس سے آپ کا ٹیس بہت اچھا ہوگا اور آپ کے حضم بھی ہوگا اور یہ چوتھائی چمچ کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے اب ان چاروں چیزوں کو ہم اس میں مکس کر لیں گے اس طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم تھوڑی اپنی آج تیز کریں گے تو یہ دیکھتے رہیے گا اس موقع پر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت مہربانی اور یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ مکس ہو گیا تو ہم نے تھوڑا سا چولہ تیز کیا اور اس کو ووال آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ وائل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ اب تیز ہو گیا چلیں جی یہ پکنا شروع ہو گیا اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کیا ہم نے دیکھ لی اس کی تھکنس کتنی ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں ویسے یہ تھوڑا پتلہ رکھئے گا کیونکہ جب ہم نکال کے نیچے رکھتے ہیں یا فریج میں رکھتے ہیں تو یہ جمنے شروع ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑی پتلی رکھیں گے تو جب تک آپ کھائیں گے یہ گاڑی ہو جائے گی تو یہ ایک ٹپ ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو پلیز اس سے لائک ضرور کیجئے گا اور پھر ہم نے اس کو جب تیار ہو گئی تو اس کو ایک باول میں نکال لیا یا آپ کانچ کے باول میں نکال لیں یا جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں نکال لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو بوتل میں بھر کے رکھ دوں گی میں آپ کو بوتل بھی دکھاؤں گی اور شروع میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تو یہ ہو گئی ہماری چٹنی تیار چلیں اب ہم دوسری چٹنی کی طرف آتے ہیں آدھا چمہ زیرہ لیا ہے دو لسن کے جوے لیا ہے تھوڑی سی ادرک لیا ہے ایک ہری مرچ اور دو یہ ثابت لال مرچ اور آدھی پیالی میں نے پلپ لیا ہے ان سب کو پیس لیا اور اس کے بعد میں نے یہ پلپ اس طرح سے کر کے اس میں گھٹلیاں نکال لیں اور اس میں یہ چیزیں ملا دیں اب اس کے بعد یہ دھنیا جو میں نے آپ کو فریز کرنا سکھایا تھا یہ وہی دھنیا یہ اس کی ایک چھوٹ چھوٹی سی پوٹلی میں نے بنا لی تھی تو اس کے بعد اس کو نکالا اور اس میں ڈال دیا تو یہ جب گھل جائے گا تو یہ بہت اچھی سی شکل کی ایک چھٹنی بن جائے گی تو یہ ہو گئی کھٹی چھٹنی تیار اور یہ دونوں چھٹنیاں آپ کو کیسی لگی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا چلیے جو آپ چھٹنیاں انجائے کیجئے پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ یا دہی بڑوں کے ساتھ جس طرح بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کھائیے اور مجھے بتائیے آپ کو کیسے لگیں چلے پھر ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ اللہ حافظ